جہند بیتے اتوار کو ہریانہ کے پانی پت زلے سے ایک بہت دخت خبر سامنے آئی پچھلے ہفتے یہ پوری گھٹنا کافی چرچے میں رہی شوشل میڈیا پر آپ نے اس کو بہ خوبی دکھا بھی ہوگا دراصل ہریانہ کے زلے پانی پت میں اتر جناچپور زلے گوالپوخر ایک نمبر بلوک کے چاند بھٹا گاؤں کا ایک بائیس سالہ سجابل نام کا یوک مزدوری کرتا تھا بیتے اتوار کو اچانک خبر آئی کہ لیفٹ سے لٹک کر سجابل کی جان چلی گئی ہے اس پورے گھٹنا کرم میں گھر والوں کا کہنا ہے کہ یہ ایک شازش کے تحت کیا گیا ہے پوری گھٹنا کی جانکاری کے لیے دولی بی نیوز ہیڈ لائنز کی یہ ایکسکلوزیف ریپورٹ دیکھیں سر حال فیلالی میں ایک خبر سامنے آئی ہے اتوار کے دن جس میں آپ کے بھائی کی شب ہے اس کو ہم نے دیکھا کہ پانیپت کے ایک فیکٹری کے لیفٹ سے لٹکی ہوئی ملی جس کے بعد اس کو آپ نے گھر پہ لے گیا ہے سر اس پورے میکر کو لے کر کیا کہیں گیا کیا کوئی یہ سوچی سمجھی شازش ہے یا پھر کوئی پلاننگ کے طور پر جو آپ کے بھائی کا قاتل آنا جوہاں قتل کیا گیا ہے یا کچھ شوٹ میں رکھیں تو سرا سر بابو کا شازش داری ہے ان کا فیکٹری میں اتنا بڑا ہو گیا دیکھا ہم لوگوں کو خبر نہیں دیا پہلے پولیس پوالے کو خبر دیا پہلے ہم سے پہلے پولیس والے پاہلے پانی پاہلے پانی پاہلے آنے گا بعد ہمارے گو یہ کرو وہ کرو دھمکارا تارہو اس کو لاز کو ہم بوٹ مارم کروائیں گے دو بندے فیکٹری میں بلا رہے گیا بابو بلا رہا ہے مرہ بھائی ایسا ایچا بات ہے جا کہ بلا کے لاؤں اس دن یہ گھٹنا ہوئی تھی اس دن آپ کہا پر تھے اور آپ کے بھائی کے بھائی کے بھائی میں تھا اپنے فیکٹری میں دو بندے بھولا نے گیا آلم تمہارا بھائی کے نام ہے میرا نام ہے اس کے بعد میں دوڑ کے گیا مار کے اس کو لپنے نٹکا دیا گیا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کا قتل ہوا ہے ہاں قتل ہوا ہے اس کے بعد آپ کو کسی کے اوپر شبہ کچھ بابو کے اوپر شبہ بابو یہ سب یہ کام کروایا ہے کیوں ایسا لگتا ہے کہ ان پر آپ کو شبہ بھائی سکتے ہیں یہ سک ہے پورا بابو کے اوپر کیونکہ لیپ میں فسا نہیں جائے گا اتنا بڑا آدمی ہو گئے اس کو مار کے لٹکا گیا پی اتنا بڑا لیپ تو ہے نہیں جب فچ جائے گا مر جائے گا آدمی وہاں کے جو بھی بابو ہیں جو بھی ہونان ہے ان کی طرف سے کچھ مدد وغیرہ ملی اس کے بعد آپ کو اس مادم پر کے لے کر آئیں نا کوئی مدد نہیں ملا اوپر اسے دباؤٹ بنایا جا رہے ہیں پولیس والے ہمارے پر دباؤٹ بنایا رہے ہیں ان کے اوپر کیس وغیرہ کچھ کیا ہیں ہاں ہم کیس دلوا گیا آیا ہاں دلوا گیا آیا اس کے بعد پوسٹ مارم کروا کے ہم اپنی ڈیڈ بوڈی ہم گھر پر لائے مٹی دینے کے لیے گھر پر جو آپ ڈیڈ بوڈی کو لے کر آئے ہیں تو اس کو لانے میں جو خرچ ہوئے ہیں جو بھی آپ کا پیسہ لگا ہے اس میں کس طریقے کے فنڈ نہیں ہوئی لوگ مل کر کے ہم نے سنا اس کے علاوہ جو ہے کوئی پارٹی پولیٹکس کا کچھ ہے اس میں نہ نہ کوئی پارٹی پولیٹکس ہم نے بند ہے سب سے چندہ اندہ کروا کے جب ہم گھر لائے ڈیڈ بوڈی کیا نام تھا آپ کے بھائی کا سیجبور نام میں بھائی کا بائیس سال عمر میں بھائی کا آپ کا نام کیا ہے میسٹر ہے جی بہت بہت سکر ہے